اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے ہر طرف ساری کیا ہی ساری کیا ہوتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مصنوعی لائتیں جلا لیتے ہیں اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے فلسفیجت کی لائتیں جلا لیتے ہیں عقل کی تندیلوں سے روشنی وہ ایا کرتے ہیں لیکن عقل کی تندیلوں سے فلسفیجت کی مصنوعی لائتوں سے جب اندھیرے کا پور نہیں ہوتے تو پرپردگار عالم کو انسانیت کی حالت سے رحم آتا ہے در پر پردگار کیا کرتے ہیں آسمان پہ ستارے پھیجتے ہیں جب آسمان پہ ستارے آتے ہیں ان سے کچھ روشنی تو حاصل ہوتی ہے اندھیروں کو دور کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے لیکن رات سر بھی نور کامل کی پریاد کرتی ہے کہ کب نور کامل آئے تو رات کی نا تمام روشنی کو تمام کر دیا جائے رات کی نامکمل روشنی کو مکمل کر دیا جائے جب رات چھا جاتی لوگ عقل کی کندیلوں سے کام چلاتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے لوگ فلسفیت جس کی مصنوعی نایتوں سے اندھیروں کو دور کرنا چاہتے ہیں لیکن اندھیریں دور نہیں ہوتے سفر بردگار آسمان پہ ستاروں کو بھیجتے ہیں وہ ستارے آتے ہیں کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے سفر بھی شروع ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے کسی حد تک روشنی بھی پھیل جاتی ہے لیکن رات پھر بھی دعانیاں دیتی ہے کہ میری نا تمام روشنی کو تمام کر دیا جائے تو پر بردگار تسلی دیتے ہیں کہ تیری نا تمام روشنی ایک صورت میں تمام ہو سکتی ہے کہ آسمان پہ آسطاب فلکیت تلو ہو رات کہتی ہے ربا اس کی علامت کیا ہے پرمایا اس کی علامت یہ ہے اس سے پہلے صبح صادق آتی ہے جب صبح صادق گزر جائے تو پھر کناروں میں شپت کی سرخی پھیلتی ہے جب کناروں میں شپت کی سرخی پھیل جائے تو آسمان پہ جتنے ستارے ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے سارے غروب ہو جاتے ہیں جب ستارے غروب ہو جائیں تو پھر آسمان پہ آفتاب فلکیت تلو ہوتا ہے اب آپ کہیں گے قرآن کریم میں نبی کریم کو سراجم منیرہ کہتے آفتاب فلکیت سے تشبی دی گئی ہے کہ یہاں بھی یہی معطرہ ہے کہ نبی کی آنے سے پہلے رات چھا گئی ہو جب رات چھا گئی ہو تو لوگوں نے مصنوعی لائٹوں سے کام چلایا ہو کیوں نہیں نبی کریم کی آمد سے پہلے اس سرخیے کائنات پہ اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا نبی کریم کی آمد سے پہلے جہالت کے ساری کی چھا چکے تھی نبی کریم کی آمد سے پہلے کپروشرت کے اندھیرے تھے لوگوں نے عقل کی کندیلوں سے کام چلایا فلکیت کی مصنوعی لائٹوں سے کام چلایا جب اندھیرے سور نہ ہو سکے تو پر پردگار نے آسمانِ نبوبت تعمیر کیا پھر آسمانِ نبوبت پہ انبیاء کی شکل میں ستارے بھیجے یہ آسمانِ نبوبت تھا جس پہ آتم صفی اللہ ستارہ بن کے چمکے یہ آسمانِ نبوبت تھا جس پہ نولتی اللہ ستارہ بن کے چمکے یہ آسمانِ نبوبت تھا ابراہیم غریر اللہ ستارہ بن کے چمکے آسمانِ نبوبت تھا اسمائیز زبی اللہ ستارہ بن کے چمکے آسمانِ نبوبت تھا جس طرح ستارے لگا تاراتے ہیں قرآن کہتا ہے سمات سلنا رسولانا سترہ انبیاء بھی لگا تاراتے ہیں رسول بھی لگا تاراتے ہیں پیغمبر بھی لگا تاراتے ہیں لیکن اندھیرے پھر بھی کافور نہیں ہوتے کچھ نہ کچھ مدد تو ملتی ہے کچھ نہ کچھ روشنی تو ملتی ہے لیکن رات پھر بھی نور کامل کی پریاد کرتی ہے اور اس بات کی متمنی ہے کہ کب وہ مائے کب وہ آفتاب نبوبت آئے جو بھی اخرجہ کمینت سلماتی الان نور کا نقشہ پیش کرے تو پر پردگار عالم کو انسانیت کے حال پر آماتا ہے پر پردگار عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صبح سادس کے طور پر دیستے ہیں کہ جاتے انسانیت کو خوشخبری سنا دو اب انتظار کے جڑیاں ختم آنے کو ہیں اب آفتاب نبوبت جلو آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح سادس کے طور پر آج اعلان کرتے ہیں مبسرم بی رسول یاتی منبادی اسم ہوا احمد میں ایک رسول کی آفتاب نبوبت کی بیشارت دیتا ہوں اب انتظار کے جڑیاں ختم اب آفتاب نبوبت سلو آنے والا ہے جب صبح سادس کی گدر جاتی ہے تو آفتاب پلکیت کے سرو سے پہلے کناروں میں شپٹ کی سرخی پھیلتی ہے جب آفتاب نبوبت سلو ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح سادس کے طور پر آفتاب نبوبت کے سرو کی خوشخبری سنا کے سرے جاتے ہیں تو پھر آفتاب نبوبت کے سرو سے پہلے کناروں میں شپٹ کی سرخی پھیلتی ہے وہ شپٹ کی سرخی کیا ہے سیرت کے کتابیں کہتی ہیں کسرات محل کے جوزہ انگریت گھر پرتے ہیں بہیرہ سوا بھی خوشت ہو جاتا ہے آتسکلہ فارس جب آفتاب سے روچن تھا وہ بھی بجاتا ہے اور حضرت آمینہ کو پاڑوں کے پتر بھی سلام کہتے ہیں جرسوں کے پتے بھی مرابا کہتے ہیں جب آفتاب نبوبت کے سرو سے پہلے تو محساست بھی گزر گئی شپٹ کی سرخی کیاں بھی گزر گئی سنور بھی جنبل کی سائی کو مکہ کی سرکی پہ آفتاب نبوبت نبوبت ہو جاتا ہے سوچو آفتاب نبوبت ضرور ہوا اب دیکھتے جائے یہ تشبیحات فرمایا فرمایا سایر الاللہ بیسنی بس سراچم منیرہ سراچم منیرہ کہہ کر پر فردگار نے آفتاب نبوبت کو آفتاب پلکنجت کے ساتھ تشبیح دی ہے وجہ تشبیح کیا ہے میں نے کتابوں کو پڑا ورد کرتانی کی تو مجھے پتا چلا جب آسمان کا آفتاب ضرور ہوسا ہے جسے آفتاب پلکنجت کہا جاسا ہے تو سب سے پہلے اس کی روچنی زمین کے بلم سرین مقامات پہ پڑتی ہے پہاڑوں کی چوٹنیوں پہ پڑتی ہے درخنوں کے پتوں پہ پڑتی ہے درخنوں کی بلندوں والا شاقوں پہ پڑتی ہے مجھے یہی معجرہ نظر آیا جب آفتاب نبوبت مکہ کے ذکی پہ سلو ہوا تو اس کی کرنے بھی سب سے پہلے انسانی جس کے بلند ترین افراد صحابہ اکرام پہ پڑتی ہے سایر الاللہ بیسنی سایر الاللہ بیسنی بس رجم منیرہ میں نے مختصر علمانی کے اصول کو مجھے نظر رکھے وجہ تشبیہ مشفہ مشفہ بھی ہی کے سارے قوانین کو مجھے نظر رکھے گفتگو کو شروع کر دیا ہے میں نے ایک وجہ تشبیہ بھی دیکھی یہ پرپردگارِ عالم نے آفتاب نبوبت کے حسن و جمال کو آفتاب نبوبت کے شباب و کمال کو بیان کرنے کے لئے میران لانداد اختیار کیا آفتاب فلقیت سے تشبیہ دی فرمایا ساینیر اللہ بیسنی بس راجب منیرہ یہ جمستہ ہوا آفتاب ہے جمستہ ہوا سراغ ہے میں نے کہا تشبیہ اس بات میں فرمایا تشبیہ اس بات میں ہے کہ جب وہ آسمان کا آفتاب جسے آفتاب فلقیت کہتے ہیں وہ سروع ہوتا ہے گو وہ منبور تو ساری کائنات کو کرتا ہے روشن تو ساری کائنات کو کرتا ہے لیکن اس کی روشنی سے سب سے زیادہ پائدہ وہ چیزیں اٹھاتی ہیں جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں جو اس سے متصل ہوتی ہیں مجھے نظر آیا کہ جب وہ آفتاب نبوت مکہ کی ساتھی پہ سلو ہوا تو اس کی روشنی سے فائدہ تو ساری کائنات نے اٹھایا لیکن جو ابو مکرہ عمر سب سے زیادہ قریب سے ان سے زیادہ کسی نے نہیں اٹھایا فرماتا فرماتا یل اللہ اذنی بس سراجم ملیرہ سراجم ملیرہ کس بات میں یہ آسمان کا افتاب سلو ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ سلو ہو یہ سلو ہو کہ ایک جگہ نہیں خیرتا بلکہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ اپنا مقام بدل سا رہتا ہے یہ صبح سریرے اس طرح ہوتا ہے جو بہراتی ہے سر پہ آ جاتا ہے جب شام کا وقت ہوتا ہے سر کو سراج کر کے مغرد کی وادیوں کو مغرد کی بستیوں کو چھونے رہتا ہے تو گوئے یہ اپنی جگہ بدلتا رہتا ہے اپنا مقام بدلتا رہتا ہے تاکہ روشنی ہر جگہ پہنچے جب آفتاب نبوت مکہ کی سرسی پہ سرو ہوا اس نے بھی اپنا مقام ایک نہیں رکھا وہ بھی جگہ بدلتا رہا اگر آدمتے میں ہے تو کل مدینے میں ہے اگر آدمتے میں ہے تو کل بطر میں ہے اس جگرے سالہ اوت میں ہے پھر خیبر میں ہے پھر خندق میں ہے پھر سبوک میں ہے انہی تشبیعات کی وجہ سے پر پردگار نے کہہ دیا دائن اراللہ ہی بیس رہی وزیاجم خونی رہا وہ آفتاب فلکیت ہے یہ آفتاب نبوت ہے پر پردگار نے اس کے حسن و جمال کو اس کے شباب و کمال کو بیان کرنے کے لیے تشبیع اس کے ساتھ بھی ہے تشبیع کس پاس میں ہے آجے میں بتاتا ہوں جب آفتاب جسے آفتاب فلکیت کہا جاتا ہے وہ آفتاب کی بلندیاں پر صلوح ہوتا ہے تو اس کی روشنی کے رابطے میں کوئی بند بھی باندھنا چاہے تو اس کی روشنی سے روشنی سے روشنی سے روشنی سکتا اس کی کرنوں کو پھرنے سے روشنی نہیں سکتا میں نے کہا ینیلاللہی وزرہی وزرہ جم منی راتو مدے نظر رکھے جب تشبیعات کو سراش کیا تو مجھے پتا چلا جب آفتاب نمطبت مکہ کی سرشی پر صلوح ہوتا اس کی کرنوں سے بھی بڑھنے سے کوئی اس کی کرنوں سے